کچھ نہیں کی عملی طور پہ کام وہ تو جب کر کے دکھاتے ہیں شام چھ بجے کے قریب ایک فلائنگ آبجیکٹ بھارت کی حدود سے پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہوا اور میاں چننوں کے قریب وہ گر کر دبا ہوا انہوں نے بہی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک سپر سونک مزل تھا آب آنام تھا اس میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھا لیکن یہ بھارت کی حدود سے آیا ہے اس کے بارے میں ہم تحقیقات کر رہے ہیں اس کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے بلکہ پاکستان نے ایٹمی ہتھیار چلا دیا تو بھارت میں کہیں پہ گھاس نہیں ہگے گی نہ مندر میں گھنٹیاں بجیں گی ہمارے پاکستان کے لئے تھی والی کے لئے رکھائے گیا بھارت کا میزائل پاکستان کی حدود میں آ کر کے گر گیا کیا اکھڑ لیا کیا بھارت جنگ کے لیے تیار ہے عمر شریف نے ٹھیک کہا تھا کہ ہم نے ایٹم مم بنایا تھا دنیا کو ڈرانے کے لیے لیکن دنیا میں کوئی نہیں اس بم سے ڈر رہا اس لیے کہ سب کو پتا ہے سارے پھٹو ہیں یہ بھگ گئی ہے گورمنٹ اب گورمنٹ میں کچھ نہیں ہے ہم ایسے نہیں چلے گا سب کو پتا ہے کہ چلانے کا تپڑی نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ بھیک پہ چل رہے ہیں جیسے ہی انہوں نے چلانے کی بات کی ادھر سے فون آ جائے گا ادھر سے فون آ جائے گا کہ بھائی ہمارے پیسے واپس کرو اور اس کے بعد تمہارا حساب کتاب تیل کچھ نہیں کی عملی طور پر کام وہ تو جب کر کے دکھاتے ہیں زبانی کلامی کچھ نہیں ہوتا زبانی جمعہ خرش تو کوئی بھی کر لے گا پریکٹیکلی کر کے دکھائیں انڈیا ہمارا عزلی دشمن ہے اور انڈیا کے میزائلز کا جواب دینے کے لیے ہم ہی در ادھر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچیبمنٹ ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیبمنٹ ہے اور کیا کر رہے ہیں بلا کر کے ہم ان سے سخت اظہار رنج و غم کر رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی اچیبمنٹ ہے یہ ہماری بہت بڑی اچیبمنٹ ہے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ آپ قانون کو چھیڑیں گے اگر آپ قانون کو چھیڑیں گے پھر ہم آپ کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے نریندر موڈی اس کا بھی حال یہی کہ اس کی جو اکل ہے جو اکل ہے نا وہ ٹیڑی ہی رہی جو لاکھ کوششوں کے باوجود سیدھی نہیں ہو سکتی دنیا میں ہر کام ممکن ہو سکتا لیکن جو اب تک ناممکن ترین کام رہا وہ ہے موڈی کی دم کو سیدھا موڈی ہر طرف اپنی ٹانگڑ آتا ہے آپ کو پتس کی عادت ہے ہر معاملے میں ٹانگڑ آنا موڈی کی عادت ہے ہر معاملے میں دخل دینا اس کی عادت ہے لیکن ہر بار ذلت اٹھانا بھی اس کا مقدر ہے اب بھارت کے شر سے پاکستان محفوظ نہیں رہا آپ کو پتہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہا کہ پاکستان تم اور تمہارا موڈی تھوڑے سے پانی منا ڈوب کر مرز تو بہتر ہو مجا نہیں آ رہا ہے ہم کرتے ہیں بھلا ہو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا جو نے بھارت کو پاکستان کے خلاف بڑی جنگ سے ہمیشہ باز رہا تھا چھوٹی موٹی سازشیں کرتا رہتا ہے چھوٹا موٹا شر پھلا کے بڑا خوش ہوتا ہے محضوظ ہوتا ہے لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کوئی بڑی سازشیں پاکستان کے خلاف نہیں کر سکا اور جب اس نے کرنے کی کوشش کی تو اس نریدر موڈی نے موکی کھائی اب انہیں موڈی ہے اگر اس کا بس چلتا نا تو یہ اب بھی پاکستان سے جنگ چھیڑ چکا ہوتا لیکن اب موڈی جانتا ہے کہ اگر اس نے پاکستان سے جنگ کا سوچا بھی تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار سے اسے اور اس کے بھارت کو کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے